سوال نمبر پندرہ آفیس کا کام ہے تلاوت چھوڑ کے آپ وہ کام شروع کر دیں کتاب کو ہی لے جائے وہ پڑھنے شروع کر دیں لوگ کہتے ہیں ٹائم ہی نہیں ملتا حالانکہ آفیس میں سارے فارغ بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ ایٹی ٹونٹی رول ہے اور یہ بلکل یونیورسل رول ہے کہ آفیس کے اندر ٹونٹی پرسنڈ لوگ ایٹی پرسنڈ کام کر رہے ہوتے ہیں اور ایٹی پرسنڈ لوگ جو ہیں وہ ٹونٹی پرسنڈ کام کر رہے ہوتے ہیں یہ حقیقت بات ہے تو جو پچارے کام کرنے والے ہیں وہ ضلیل ہی ہو رہے ہوتے ہیں تو لیکن یہ ہے کہ اللہ کے حضور تو وہ ٹھیک ہے نا ان کو دنیا میں بھی منفیت ملے گی اور آخرت کی منفیت تو پکی ہے تو یہ یعنی جلدی صبح لیٹ آنا اور شام کو جلدی جانا خلط ہے ایک اور ورزن بھی آج کل چلا ہوئے ہے فلیکسیبل ٹائمینگ کا نا گوروں میں تو ہے اس میں یہ کہ آپ نے آٹھ گھنٹے پورے کرنے چاہے آپ جتنے ورزن مرضی آفیس آئیں ان میں چوبیس گھنٹے چال رہا ہوتا ہے معاملہ شفٹوں والوں کے لیے میں بات نہیں کر رہا شفٹ والوں پر اگر آپ کی شفٹ کی ڈیوٹی جو ہے وہ آٹھ سے چار ہے اور اگلے شفٹ والوں نے چار بجے آنا ہے تو آپ کیوں آگے دس سے چھ بجے تک ڈیوٹی کریں گے کیوں لیٹ آ رہے ہیں وہ آٹھ سے جو دس والی ڈیوٹی وہ کون پھر کرے گا البتہ پرائیویٹ کمپنیز میں بہت سکت فلیکسیبل ٹائمنگ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ اگر صبح لیٹ آتے ہیں شام کو ادھنے گھنٹے زیادہ لگا لیں اور اپنا آفیس اور کہ اس سے بھی زیادہ فلیکسیبل ٹائمنگ ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں آپ گھر میں بیٹھ کے کام کریں پروجیٹ کے لیے ٹائم لے لیں ایک مہینے بعد پروجیٹ ڈلیور کرنا ہے آپ آفیس میں بیٹھ کے کام کریں گھر میں کریں جائیں آپ کسی ناردن ایریہ میں جا کے جہاں پر نیٹ کے کنیکشن آ رہے ہیں ہوتل میں بیٹھ کے کریں ہمیں یہ پروجیٹ آپ نے دینا ہے تو ٹھیک ہے اس میں تو کوئی نہیں اگر وہ تو آپ کو آفیس اللہ کر رہا ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہوگے